اسلام علیکم ہائی گائز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم نے تین ایجز جو گرز ان کے لئے ہم نے ویڈیو شوٹ کی ہے انہیں آسانی کے لئے کہ چھوٹی سی تھوڑی سی ٹھیک کے ساتھ وہ اچھا سا کام کر لیں گی آپ آئیز دیکھ چکے ہو وہ زیادہ بڑی آئیز نہیں ہے آئیبرو بنی ہو ہی نہیں ہے سب سے پہلے میں نے یہاں اس ٹک اپلائی کی ہے بہت فیر شیڈ کی تو آپ یہاں پر آئیوری بھی لے سکتے ہو آپ کے پاس کوئی کنسیلر ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہو تو آپ کوئی بھی فیر شیڈ آئیز کو لگا کر کنسیل کر لینا دن اسے آپ نے بیوٹی بیلینڈر سے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے سیٹ کرنا ہے بیوٹی بیلینڈر یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ یاد رکھنا سوکھا پپڑ جیسا نہ ہوں اسے تھوڑا سا گھیلا کر لینا دن ہم نے فیس پورڈر سے لے کے اسے فکس کرنا ہے تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ سٹک پہ یا کنسیلر پہ ڈائریک کلر لگا ہوگے تو وہ وہیں جبک جاتا ہے اچھے سے بلینڈ نہیں یہ ہے میرے پاس گلیمرز کی جو کٹ ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے سب سے لائٹر شیڈ اٹھانا ہے سب سے فرسٹ شیڈ جو ہم نے لگانا ہوتا ہے نا اس کے اوپر اسے آئیز کو جو کنٹور کرنے کے لیے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اینڈ سے لے کر پوری کریز جو بناتے ہیں وہاں تک سو میں نے سب سے پہلے لائٹر شیڈ لیا ہے لائٹر سا اورنج جیسا شیڈ ہے ٹھیک ہے وہ میں نے اٹھایا یہاں رکھا اٹھایا یہاں رکھا ٹھیک ہے برش کے ساتھ رکھنے کے بعد جتنی مجھے مقدار چاہیے تھی وہ میرے پاس اوکے ہو گئی دن میں نے بلینڈنگ سٹارٹ کر دی ایسا فلافی سا برش لیجئے گا آپ برش کی نولیج چاہیے تو میں نے اپنے چینل پر فول برش کی نولیج آپ کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ دیکھے اچھے سا ہم نے کلر کو بلینڈ کر لینا ہے پوری آئیز پر جیسے ہم برش میں نے چلایا ہے آپ بلکل اسی طرح سے کرو گے تو بہت ایزیلی کام کر لوگے اب میں نے یہاں تھوڑا سا ڈارک براؤن شیئر اٹھایا تاکہ آئیز کو تھوڑا سا میں ڈیپ دے سکوں تھوڑا سا لوگ دے سکوں آئیز تھوڑی سی بڑی لگے کیونکہ جو ان کا لیڈ آیا ہے وہ بہت ہی چھوٹو سا تھا شونہ سا تھا کیونکہ ان کی آئیبرو نہیں بنی ہوئی بہت چھوٹی سی ہیں ان کی کوئی آئیبرو نیڈ نہیں ہوئی اگر آئیبرو نیڈ ہوئی ہوتی نا تو یہ تھوڑا سا سپیس ہمیں اور مل جاتا اوپر سائیڈ کا سو ہم نے براؤن شیئر کو اچھے سے جو ہے بلینڈ کیا آپ کے سامنے اب ہم نے کوئی بھی میٹیلک شیئر لینا ہے آپ کی مرضی آپ کا جو دل چاہے وہ کلر اٹھانا ریڈ اٹھاؤ گولڈن اٹھاؤ سیلور اٹھاؤ جو دل چاہے یہاں میں نے لائٹ سک اوپر سائی شیئر تو میں نے یہ اٹھایا اور یہ یہاں میں نے آئی بول پر اپلائے کر دیا اور یہ میں دیکھیں آپ فنگر سے کر رہی ہوں تو فنگر سے کرتے ہیں تو زیادہ اچھا لک آتا ہے برش کے ذریعے یہ شیئرز اتنے اچھے نہیں لگتے اب میں نے کرنی ہے آئی برو کلین آئی برو کے لیے میں کوئی جیل لائنر کوئی جیل جو ہے چیز یوز نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ یہ بہت چھوٹی ایج کی ہے تو اگر میں اس طرح سے آئی برو کلین کروں گی یا بناوں گی تو بہت ہی گندہ اور شارپ لک آنے والا ہے تو میں نے یہاں پاوڈر سے ہی اچھے ہی سیٹ کرنی ہے اور جو ان کی آئی برو کا شیئر پر سوری وہ ہی میں نے بلکل مینٹین رکھا ہے اپنی طرف سے کوئی گول یا کوئی آرچپن اس کے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کیے ٹھیک ہے بس میں نے جو آئی برو کے بیچ میں جو سینٹر جو جگہ اسے ڈسٹ آؤٹ کر دینا ہے ایہوپ آپ لوگوں کو یہ میتھڈ سمجھ آ رہا ہوگا بلکل 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 ایزی ہے سو ضرور ڈرائے کرنا اور اگر اچھا لگ رہا ہے اچھا لگے اور سمجھ آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل کمنٹ ضرور کرنا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو مجھے پتہ چلے میرا کام آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ کو پسند آ رہا ہے سو پلیز کمنٹ ضرور کیا کرو then لائنر لاسٹ میں آ جاتا ہے ہمارا لائنر بلکل آئیس کے کورنر سے ہم نے ایک چھوٹ دوسا ونگ نکالنا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ میں نے جیل لائنر یوز کیا ہے یہ پھیلتا نہیں ہے اور خراب نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے then میں نے بلکل ہی باریک بلکل باریک لگایا اس طرح سے نہیں کہ بہت زیادہ موٹا موٹا کیونکہ موٹا یا چوڑا لائنر میں لگا نہیں سکتی تھی ان کی جو آئی لٹ کا ایڈیا تھا وہ میرے پاس بہت چھوٹا سا تھا ٹھیک ہے سو جس کی بھی اس طرح سے آئیس ہے تو آئی ہوپ اس کے لئے تو بہت آسانی ہو گئی ہوگی میں نے اتنا ایزی کر کے بتا دیا اس کو سو تو آپ کو یہ سمجھ آ ہی گیا ہوگا میں نے اچھے سے پورا پلائے کیا ہے پھری لائن کو دیکھو میں نے کتے اچھے اس طریقے سے کریئٹ کیا ہے بعض وقت پر ایسے کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کام صرف دیکھ کر ہی آپ سمجھ سکتے ہو ہمیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس طرح سے یا اس طرح سے تو آپ دیکھو گے تب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا آنکھوں کے نیچے بھی کام کیا کرو میں نے ہلکا سا ریڈز جو شیڈے کو لگایا ہے برش کے ذریعہ اچھے سے بلینڈ کر کے آنکھوں میں آئیس پینسل لگائیے وائٹ پینسل چاہو تو بلیک بھی لگا لو کاجل لگا لو کوئی مسئلہ نہیں بھر چھوٹی آئیس پہ وائٹ پینسل لگاؤ تو کھل ہوئی لگتی بڑی لگتی مسکارا پلائے کیا یہاں پر چھوٹ اسی جو بیبی جو اچھے سے مرچ کر کے لگایا ہے سو لک آپ دیکھو میں نے ریڈی کر لی دونوں آئیس کا میکپ بہت سوفٹ بہت ڈیسینڈ سا بہت اچھا سا پیارا سا آپ کبھی بھی کسی بھی سوٹ کے ساتھ کیری کر سکتے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو بہت مزہ آیا ہوگئی ویڈیو دیکھنے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال وقتی گا